اللہ وآلہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باک فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام نظر آتا ہے تو دنیا بھر میں اسلام پہننے کا بہت بڑا ذریعہ اولیاء کرام بھی ہیں انہی اولیاء کرام میں سے شیخ شیوخ حضرت سگدنا بہاودین زکریہ ملتانی سہروردی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں آپ کی بات کی جائے تو آپ صحابی رسول حضرت سگدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کی ولادت با سعادت کی بات کی جائے تو آپ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مشہور شہر زلہ مظفر گھر کے گاؤں کوڑ کروڑ کے اندر جمعے کے مبارک دن کے اندر ستائیس رمضان المبارک کا دن تھا اور پانچ سو چھاسٹھ سن حجری جو کے مطابق ہے تین جون گیارہ سو اکتر سن عیسوی کے اندر آپ کی بلادت با سعادت ہوتی ہے اکیس واسطوں سے آپ رحمت اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قسائی بن کلاب سے جا ملتا ہے حضرت سیدنا بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی عنہ کے اگر والد گرامی کی بات کی جائے تو آپ کے والد گرامی کا نام مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمت اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ کی والدہ کی بات کی جائے تو آپ کی والدہ کا نام ہے بی بی فاطمہ رحمت اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ سیدنا حسام الدین ترمزی رحمت اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جو بڑی ہی نیک اور پارسا خاتون تھی ابتدائی تعلیم کی اگر بات کی جائے تو جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالی نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والد گرامی مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمت اللہ تعالی نے آپ کو مدرسے میں داخل کروایا خدا دا صلاحیتوں اور اساتذہ اکرام کی شفقتوں سے آپ نے صرف سات سال اور بعض کتابوں میں بارہ سال کا بھی قول ملتا ہے کہ اتنی کم عمر کے اندر آپ نے قراءت سبعہ کے ساتھ قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا حضرت سیدنا بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی لے مادرزاد اللہ کے بلی تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو بلایت کی نشانیاں اسی وقت آپ سے ظاہر ہو گئی تھی آپ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے تو گویا کہ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور روزے کا جو دورانیاں ہوتا ہے اس وقت میں آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے قرآن کریم سے آپ کا تعلق ایسا ذوق والا تھا کہ جب آپ کے والد اکرامی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے گویا کہ بچپن کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت آپ سنا کرتے تھے اور یہ اکرام رحمت اللہ تعالی لے دنیا بھر کا سفر کیا کرتے تھے اور مقصد تبلیغ دین اور علم دین کا حصول بھی ہوا کرتا تھا اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے جانشین ہیں اور حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں بات کی جائے شیخ سیدنا بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی لے کی تو آپ نے بھی ابتدائی علم دین کے حصول کے بعد بہت سارے ملکوں کا علم دین کے حصول کے لیے سفر کیا ہے جس کے اندر بخارہ ہے جس کے اندر عراق ہے جس کے اندر جو ہے وہ حجاز مقدس میں ہے اور مزید آپ سنتے جائیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی شیخ سیدنا بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی لے نے پانچ سال تک علم حدیث حاصل کیا ہے جی ہاں اس وقت کے شیخ الحدیث مولانا کمال الدین یمنی رحمت اللہ تعالی لے مسجد نبوی شریف کے اندر علم حدیث پڑھایا کرتے تھے اور آپ نے پانچ سال تک ان سے علم حدیث حاصل کیا اور ان کے صفحے اول کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور آپ کے اساتذہ کو دیکھا جائے تو آپ کے اساتذہ کی تعداد چار سو چوالیس سے زیادہ کتابوں میں ملتی ہیں شیخ بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی لے سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئیں ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ آئے ملاقات کے لیے آپ نے مراقبے کے لیے سر کو جھکا لیا اور پھر آپ نے نظریں اٹھا کر حاضرین سے کہا کہ نظریں اٹھا کر اوپر مسجد کو دیکھو جیسے ہی لوگوں نے آنکھیں اٹھا کر اوپر مسجد کی طرف دیکھا تو مسجد کی درو دیوار لکڑیاں اور دیگر چیزیں یہ سونے چاندی کی بنی ہوئی ان کو نظر آئی اور تمام لوگوں نے بیق زبان یہ گواہی دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ رحمت اللہ تعالی لے کو بڑی فضیلتوں سے نوازہ ہے شیخ سیدنا بہاود بن زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی لے جب ملتان تشریف لائے جی ہاں پاکستان کا مشہور شہر ملتان میں جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو وہاں آ کر آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کیا لوگوں کو ہدایت کے طرف بلایا نیکی کے طرف بلایا اور آپ نے وہاں پر ایک خانقہ تعمیر فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی بنائی اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر خانقہ میں اور مدرسے میں سب کے ساتھ یکسام سلوک کیا جاتا تھا دنیا بھر سے تشنگان علم علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے پاس آتے تو علم دین ان کو سکھایا جاتا تھا بلکہ آپ اس طرح خانقہ شریف کے اندر تربیت فرمایا کرتے تھے کہ جس کو جس ملک میں بھیجنا ہوتا تھا وہاں کی زبان وہاں کا رہن سہن وہاں کا تمدن سکھایا کرتے اور پھر وہاں پر تبلیغ دین کے لیے بھیج دیا کرتے تھے سال میں ایک دفعہ سب کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر سب کی کارکردگی جو ہے بولی جاتی تھی الحمدللہ علیہ احسانی دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے آپ نے شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کا طرز عمل دیکھا اسی طرح دعوت اسلامی بھی دنیا بھر میں دین مطین کی تبلیغ کر رہی ہے اور دنیا بھر میں مبلگین کو بھیجا جاتا ہے اور وہ وہاں کے رہن سین کے اعتبار سے تمدن کے اعتبار سے وہاں پر علم دین کو عام کیا کرتے ہیں اور اسی طرح مختلف تربیتی سیشن اجتماعات بھی کیا جاتے ہیں جہاں پر پرانی کارکردگی اور نئے دینی کام کو مزید بڑھانے کا جذبہ دیا جاتا ہے ناظرین کرام سات سفر المظفر چھے سو اکسٹھ سینے ہجری اکیس دسمبر بارہ سو باسٹھ سینے ایسوی کا دن ہوتا ہے اور اس دن حضرت سیدنا شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی اپنے کمرہ خاص کے اندر ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں آپ کے بیٹے کمرے سے باہر صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی موجود ہوتے ہیں اور آپ کے بیٹے کے پاس ایک نورانی چہرے والا شخص آتا ہے اور آپ کو ایک رکعہ ایک لیٹر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر والد گرامی کو دے دو آپ اندر جاتے ہیں اور وہ لیٹر اپنے والد صاحب کو دے کر جب باہر آتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے کہ وصل الحبیب الہ الحبیب یعنی دوست دوست سے مل گیا آپ کے بیٹے صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی اس آواز کو سن کر کمرے کی طرف جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کے والد گرامی سیدنا بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کا وصال ہو چکا ہوتا ہے تو یوں آپ کا وصال مبارک بھی اللہ کی عبادت میں ذکر و اسکار کے اندر ہوا اور آپ کا مزار فائز الانوار پاکستان کے مشہور شہر ملتان کے اندر مر جائے خلائق ہے دنیا بھر سے لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اللہ کریم ہمیں بھی آپ کے مزار شریف کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور آپ کا فیضان ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین صلو علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والی جو اللہ سے ملا دیتے ہیں موسیقی موسیقی